کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم پر ان کی منوپلی ہونی چاہیے بھلے ہی ان کا راجتک وجود ختم ہو گیا ہو اور جو بھی دیکھتی اکھن بندر راست کے بیس میں آئے گا اس کا نام و نشان رمپ کے جانے تک تو ہم شانتی سے جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد ہم آپ کی بھی نہیں سنیں گے اگر راستے کھانی نہیں ہوئے تو جو بھی پردان منٹری نرین رمودی یا ان کی ترکار کے خلاف کوئی نیم ڈالتا ہے سوال کرتا ہے فیس بک اسے ہٹا دیتا ہے آج اسی پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث دیش کو موطب آئے فیس بک پر گصہ کیوں آئے بھارت میں فیس بک کو لے کر ایک مدہ کافی سرکیوں میں ہے جس پر جم کر راجنیتی بھی ہو رہی ہے راحل گاندی نے اپنے ٹویٹر پر وال سٹریٹ جنرل کی ایک ریپورٹ کو شیئر کیا جس میں لکھا تھا کہ فیس بک بی جی پی کے کچھ نیتاؤں کو لے کر گھرنا بھاشنوں کے نیموں کا لاغو نہیں کرتی راحل گاندی نے اس ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے سرکار پر نشانہ ساتھا اور لکھا بھاجپا آر ایس ایس بھارت میں فیس بک اور واتس اپ پر نیانترین کرتی ہے اس مادھیم سے یہ جھوٹی خبریں وے نفرت فیلا کر ووٹروں کو فس لاتے ہیں آخرکار امریکی میڈیا نے فیس بک کا سچ سامنے لائیا ہے وال سٹریٹ جنرل کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھڑکاؤ باشنوں کو ہٹانے کیلئے فیس بک دوہرا رویہ اپناتا ہے جب بی جی پی کی نیتا نفرت یا بھڑکاؤ باشن کا اپیوگ کرتے ہیں تو فیس بک انہیں نہیں ہٹاتا اس کے کچھ ادھارن بھی سامنے آ چکے ہیں بی جی پی نیتا انتھ کمار ہیڈگے نے حال ہی میں بی ایس اینل کے کرمچاریوں کو گدار اور دیش تھروی بتایا تھا انتھ ہیڈگے نے اپنے سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف کئی اپتی جینک پوسٹیں بھی لکھی ہیں انہوں نے اپنی ایک پوسٹ میں لکھا کہ مسلمان کوویڈ کے ذریعے دیش میں کرونا جہاد فیلا رہی ہیں اسی بات کے لیے ٹویٹر نے ان کا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا مگر فیس بک نے اس پر کوئی کاروائی نہیں کی اب بات کرتے ہیں بی جی پی کے ایک اور نیتا ٹی راجہ سنگ کی جو اکثر ایک سمودائے کے خلاف پھڑکاؤ باشن دیتے ہیں آپ اس کے کچھ ہنچ سنیے آپ کو پتہ ہے مسلم سٹیٹ کتنے ہیں 52 کریشنز دیش کتنے ہیں 54 ایک بھی ہندو دیش بتاؤں مجھے کیا کہیں ہے کہ ایک بھی ہندو دیش ایک نیپال تھا وہ بھی گیا اب ہم سب لوگ منچ پہ اپس ستھا ہمارے پرموت جی جتنے بھی سادو سنت ہے ایسے کئی جو درم کے بدی کاری کر رہے ہیں ان کا ایک سپنا ہے میرے بھائی ہو اس سپنے کو آپ ہی پورا کر سکتے ہو صرف ہندو یوگدہ ہی وہ سپنے کو پورا کر سکتا ہے اور ہم سب کا ایک ہی ایک سپنا ہے اکھنڈ ہندو راشت اور جو بھی اور جو بھی ویکتی اکھنڈ ہندو راشت کے بیش میں آئے گا اس کا نام و نشان اس کا نام و نشان سوڑی گے نہیں والسٹیٹ جرنل کی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ ان کے پیج کو بین کرنے اور پوسٹ کو ہٹانے سے انکھی داس نے روک دیا فیس بک سیکیورٹی ٹیم نے اس پیج کو بین کرنے کے سفارش بھی کی تھی پر انکھی داس نے ایسا کرنے سے روک دیا آپ کو بتا دیں کہ انکھی داس فیس بک پبلک پولیسی انڈیا ساؤتھ اینڈ سینٹرل انڈیا کی ہیڈ ہیں انکھی داس کی ٹیم کا ہی کام ہے کہ جو اپتی جنک پوسٹ کو فیس بک سے ہٹانا انکھی داس نے اپنے کرمچاریوں سے کہا کہ پردھانمتری نیندر موڈی کی پارٹی کے نیتاؤں پر کاروائی نہ کی جائے کیونکہ اس سے کمپنی کے کاروبار کو نقصان پہن سکتا ہے حالانکہ فیس بک نے ان اروپوں کو نیرادھار بتایا ہے اس کے علاوہ کپل مشرا کا دلی دنگوں سے پہلے دیا ایک پیانے آپ بھی ایک پر دوبارہ سنیے کپل مشرا کا یہ ویڈیو کئی مہینوں تک ان کے پیج پر ہی رہا پولیس نے کپل مشرا کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی اور نہ ہی فیس بک نے کوئی ایکشن لیا اس سے پہلے بھی وہ دلی چناموں کے وقت پوسٹ کے ذریعے بھڑکاؤں باتیں لکھتے رہتے ہیں جون کے مہینے میں مارک زکربرگ نے اپنے ٹاؤن ہال میں کپل مشرا کی ویڈیو کا ادھارن دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایسے ویڈیو کو برداشت نہیں کریں گے اس پیان کے بعد کپل مشرا کا ویڈیو فیس بک سے ہٹایا جاتا ہے ایسی اور بھی کئی مثالیں ہوں گی جب فیس بک کے ذریعے بھارت میں ہنسہ بھڑکائی گئی ہو اور فیس بک نے کوئی ایکشن نہ لیا ہو ڈیو ٹیوی کے ورش پترکہ رویش کمار نے اس مدے پر کچھ انیہ جانکاری دی اور کچھ تتھے بھی بتائی ایک اور پرانی ریپورٹ کی چرچہ ضروری ہے تیس جنوری دوہزار انیس کی ہے یہ کیرون پترکہ کی ریپورٹ ہے انجی پننو کی یہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ کیا فیس بک کی کمیونٹی گائیڈ لائن کا استعمال سرکار ویرودھی سامگری کنٹینٹ کو روکنے میں ہو رہا ہے پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو انافیشیل پی ایم او نامز کے پیج پر دھائی لاک کالور تھے اس پیج پر سرکار ویرودھی میم پوشٹ کیے جاتے تھے اس پیج پر ایک تصویر چھپی جس میں پردھان منتری کی ایک بچے کی کان کھیچتی ہوئی تصویر کو ہٹلر کی ایسی ایک تصویر سے ملایا گیا تھا فیس بک نے ترنت ہی وہ تصویر ہٹا دی اور پیج بھی بند کر دیا اس پیج کو بنانے والوں کے پرسنل پیج تیس دنوں کے لیے بند کر دیے گئے اس طرح کا ڈیٹا رکھنے سے دیکھنے سے ایک پیٹرن اوبرتا ہے کہ جو بھی پردھان منتری نریندر موڈی یا ان کی سرکار کے خلاب کوئی میم ڈالتا ہے سوال کرتا ہے فیس بک اسے ہٹا دیتا ہے فیس بک اور بی جے پی کے ملے ہونے کی بات راجہ سبھا میں پہلے بھی اٹھائی گئی تھی لیکن تب اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا گیا ٹی ایم سی پارٹی سے سانسر ڈیرک او برائن نے راجہ سبھا میں فیس بک اور سرکار کے بیچ کی ملی بھکت پر سوال اٹھائی تھی فیس بک سینئر مانجمنٹ انڈیا are de facto campaign managers for the BJP فیس بک's Delhi office is virtually an extended BJP IT cell and I'm saying this with all responsibility فیس بک censored anti-BJP news and put other parties in jeopardy the facebook algorithm censors anti-BJP content IT ماملوں کی یہ سنستیہ ستھائی سمیتی کی ادھیکشتہ کرنے والے کانگرس ہی نیتا شیشی دھرور نے اس ماملے کو لے کر فیس بک سے جواب مانگا ہے شیشی دھرور نے tweet کیا اور لیکھا IT پر سنستیہ ستھائی سمیتی نشچت روپ سے ان ریپورٹوں کے بارے میں فیس بک کا جواب جاننا چاہتی ہے سمیتی یہ جاننا چاہتی ہے کہ بھارت میں hate speech کو لے کر اور ان کا کیا پرستاف ہے امریکہ میں بھی ایک کمیٹی نے فیس بک سے hate speech کے معاملے پر سوال کیے تھے کیا ایسے سوال اب بھارت میں بھی پوچھے جائیں گے فیس بک سے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کھر اس سارے مدے پر پی جے پی نے جواب دینے کی بجائے راہل گاندی پر سوال کھڑے کرنے شروع کرتی ہیں میں کسی پلیٹ فارم کا نام نہیں لوں گا اگر پلیٹ فارم پبلک پلیٹ فارم ہے تو ہر ویچار کے لوگوں کو اپنی بات رکھنے کا دکار ہے if the platform in question is a public platform then every Indian regardless of his ideology or commitment has got the right to convey his or her views on that platform کیا یہ سچائے نہیں ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کچھ پلیٹ فارم پر ان کی منوپلی ہونی چاہیے بھلے ہی ان کا راجتک ودود ختم ہو گیا ہو it is a hard fact in the country we need to know that people whose political base has shrunk like anything seek to dominate public discourse on these platforms main stream media نے بھی سرکار سے سوال کرنے کی بجائے الٹا راحل گاندی اور مپکش پر ہونگلے اٹھانا شروع کر دیا ہے نمسکار میں ہوں امیش دیوگن کیا کانگریس کی کھیسک چکی سیاسی زمین کے پیچھے فیس بک ذمہ دار ہے کیا سیاست کی لڑائی اب سوشل میڈیا کے دم پر تیہ ہو رہی ہے یہ سوال انوکہ ہے کیونکہ قریب سوہ سال پہلے لوگ سوال چنا ہوا بھاری بھرکم بھومت کے ساتھ پردان منتی نریندر موڈی کی واپسی ہوئی اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دمدار واپسی اس لی ہوئی کیونکہ دیش کے جنتہ نریندر موڈی کو پسند کر رہی ہے لیکن آج راحل گاندی پریانکا وادرا رنڈیپ سنگھ سرجے والا دکبجے سنگھ پوری کی پوری کانگریس فیس بک کو لے کر میدان میں اتر گئی ہے راحل گاندی کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی اور آر ایس ایس بھارت میں فیس بک اور واتس ایپ کو کنٹرول کر رہے ہیں آج اسی پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث دیش کو موڈی بھائے فیس بک پر گصہ کیوں آئے خیر ہمارا میڈیا تو پہلے ہی سوال نہیں پوچھ رہا تھا دیش میں نفرت تو کئی بار میڈیا کے لوگوں نے بھی فیلائی ہے کمیونیل اینگل پر ڈیبیٹ کر کے ایک بھڑکاؤں پوسٹ نے تو بینگلورو میں دنگے تک بھڑکا دیئے تھے اگر فیس بک اس پسکریے ہوتا تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا بیورو ریپورٹ پنجاب ٹوڈے ٹی وی